جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے اور آج بھی ہم مسلسل خواتین کی کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ کامیابیاں سمیت رہی ہیں چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے وہ خواتین ہو آپ نے پیٹرال پمپ کی بھی ایک سٹوری کی بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کو خاص طور پر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ایک خاتون ایسی بھی ہے ایک لڑکی ایسی بھی ہے جو کہ اسلام آباد میں ڈھاوہ لگا کر مختلف لوگوں کی کفالت کر رہی ہیں وہ کفالت کس طریقے سے کر رہی ہیں مایا بیسکلی شی اس نوٹ فرم اسلام آباد وہ مظفر آباد سے ہیں اور اسلام آباد میں آنے کے بعد ڈھاوے کے بعد جو ان کی بارے میں میں نے تھوڑا سا پڑھا اور دیکھا وہ کفالت ایسے کر رہی ہیں کہ ان کے جو گاؤں ہیں مظفر آباد وہاں پر ان کی جتنے بھی لوگ ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ ان کو یہاں سے کما کر ان کو بھیجتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا جو ہے وہ گھر چوڑا سب چل سکے اور کہتے ہیں نا کہ محنت کرنے میں واقعی میں کوئی شرم نہیں ہونے چاہیے کام کام ہوتا ہے اس کے حلال اس کے حلال ہوتا ہے لیکن کچھ سٹوریز آپ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں ملکل اور سماجی داروں کے ساتھ مل کر وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اور اسی لیے آج ہم نے ان کو انوائٹ بھی کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمرا لیاقت صاحبہ آمرا صاحبہ بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں تینکیو سو مچ میں ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کے شکریہ ٹک ٹاک اچھا آمرا ماسٹرز کے بعد آپ نے مارکٹ میں اترنے کا فیصلہ کیا دھابہ کھولا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیابیاں بھی آپ سمیٹ رہی ہیں ساست کفالت بھی کر رہی ہیں تو یہ خیال کیسے آیا یہ فیصلہ آپ نے کب کیا تینکیو سو مچ آپ نے مجھے بولایا میں ایکچلی انجیو میں میں نے تقریبے دس گیارہ سال کام کیا ہے تو میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا دے ہاتھ میں جا کے بہت ساری عورتیں ایسی تھی جن کی ہم ہلپ کرتے تھے وہ نا ہر ٹائم منت کے انڈ پر دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کوئی آئے گا ان کی ہلپ کرے گا تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ پا لیں گی تو بہت سارے ایسی کیسے میں نے دیکھے کچھ ہلپ کی مختلف انجیو کے ساتھ مختلف چیارٹی کے ساتھ میں نے کافی زیادہ لوگوں کی ہلپ کی تو پھر میں نے ویسے بزنس کا تو میرا مائنڈ پہلے صحیح تھا لیکن پھر میں نے کہا میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے اور خواتین جو ہیں جو ایسے سوچتی ہیں لیکن کر نہیں سکتی تو وہ مجھے دے کے کوئی اس طرح کا سٹیپ اٹھائیں تو پھر میں نے فائنلی جو ہے اپنا ڈابا سٹارٹ کیا اور ایف ٹین ڈی وارسن کے بلکل سامنے میرا ڈابا ہے اور کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ڈی گریڈ بھی کیا مختلف آپ کو پتا ہے سوسائٹی ہے ایکسپنس تو اس طرح سے نہیں ہے لیکن میں نے حمد سے بس لگی ری لگی ری لگی ری لگی ری الحمدللہ بھی لیکن آپ نے حمد نہیں ہاری اللہ کا شکر ہے تو آمرا یہ بتائیے گا کہ مزفر آباد سے اسلام آباد تک کا سفر کتنا دلچسپ رہا ہے آپ نے کہا کہ لوگوں نے وہ حوصلہ افزائی بھی کی اور میری حوصلہ شکنی بھی کی تو حوصلہ شکنی کے وقت کیا چیز آمرا کو ہمت دیتی ہے طاقت دیتی ہے حوصلہ دیتی ہے اور اس قوت کی پیچھے راز اور یہ سفر کا جو جتنا بھی دلچسپ رہا کتنا دلچسپ رہا ہے جی ایک چلی میرا تعلق مزفر آباد کے بھی ایک گاؤں سے آپ کو پتہ ہے گاؤں سے نکلنا شہر تک آنا اتنا مشکل ہوتا ہے اور وہاں سے آپ ایک کیپیٹل میں آ جائیں تو وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا تو بہت مشکل سے فیملی نے خاندان والوں نے سپورٹ کیا اپنے کزنز کو میں نے سپیشلی بولا کہ مجھے اجازت دے ہیں امی کہہ رہی تھی کہ نہیں اسلامباد نہیں جانا آپ ادھری کو چھوٹی مجھے بہت دفعہ اپرچونیٹی ملی اور میں نے انجیو میں بھی اچھی جاب کیا یہ نہیں ہے کوئی اسسٹنٹ لیول کی اچھی سینئر جاب میں نے کی اور پھر میں نے 2014 میں میں نے اسلامباد میں آئی اور پھر اسی طرح مختلف اورگنائزیشن کے ساتھ میں نے کام کیا اور ساتھ ساتھ اس طرح چیریٹی جو جہاں سے جتنا فنڈ مل سکتا تھا تھوڑا ملے زیادہ ملے میں اپنے گاؤں میں بھیجتی تھی وہاں کے بچے جو جن کا علاج ممکن ہو سکتا تھا ایون کے علی میڈیکل میں بھی جا کے میں نے کچھ ڈاکٹر سے ڈائریکٹر اپنے پیسوں سے پیشنٹ چیک کرا کے آگے سارا علاج فری کرایا تو اس طرح کے بہت سارے کام میں نے کیا اور اب بھی جو میرا مقصد بلکل آپ بہت سارے کام کر رہی ہیں اور ہماری نیکہیں بھی آپ کے ساتھ ہیں جی 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 بلکل کنٹینیو کیجے گا بتائیے گا تو میرا اب بھی جو مقصد ہے کیونکہ میں نے بہت ساری خواتین ایسی دیکھی ہیں جو ینگ ہو کے بیوہ ہو کے بیٹھ جاتی ہے ڈیووس ہو جاتی ہے سیپریٹ ہو جاتی ہیں لیکن ان کو باہر نکلنا اتنا مشکل لگتا ہے وہ چاپتی ہیں کرنا لیکن وہ نہیں کر سکتی تو مطلب یہ ڈابا تو ایک ایسا ہے کہ جو پڑھی لکھی خاتون نہیں ہیں وہ بھی کر سکتی ہے جو پڑھی لکھی اگر میں آکے کر سکتی ہے میری تو اچھی جواب تھی الحمدللہ میری اچھی سیلری تھی میں نے وہ چھوڑ کے میں نے یہ ڈابا سٹارٹ کیا سب مجھے کہتے تھے کہ آمرا تم نے کیا سٹارٹ کر دیا تم ڈابے پہ آکے بیٹھ گئی ہو اچھی جواب چھوڑ کے تو میرا مقصد دی ڈیفنس کرنے کے باہر میں کام کر رہی ہے ایک ملتان کی خاتون ایک ملتان کی خاتون نے ڈابا اپن کر دیا اس نے مجھے بلایا ہوا تھا وہاں پہ ڈیفنس میں ان کا ڈابا ہے اور میں پرسو ادر گئی ہوئی تھی اور اس سے واپس آئی ہیں تو میری اپنی ویڈیو لگ گئی اور یہ تقریبا ٹو منت پہلے انہوں نے ریکارڈ کی تھی اور آکے واپس آئی ہیں تو وہ بھی لگی ہوئی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے دیکھ کے جو خواتین سوچتی ہیں کرنا چاہتی ہیں لیکن نہیں آسکتی ہے دیکھیں جب تک آپ روئیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں روئے گا جب آپ کوئی ڈسین کریں گے تھوڑی سی مشکلات آئیں گے لیکن جب آپ ایک بات کرنیں گے تو ہر بند آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا آمرا جیسے کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا بتائی گا آپ کیا بتا رہی تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائی گا کہ آپ کے ڈھاوے کا مینیو کیا ہے جی جی میرے میرا تو وہی مقصد ہے بجائے ہر مہینے کے انڈ پر کسی کا مو دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ خود اپنا ایک سٹپ لیں اور آگے بڑھیں تو یہاں پر کتنے لوگ آئے انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہائے بیچاری ڈابا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے تو میں نے کہا میں تو مطلب میرا کنسپٹ ہی نہیں ہے یہ بیچاری والا کہ مجھے بیچاری نہیں بننا تو مینیو میں ہمارے پاس گول گپے ہیں تین چار قسم کے گول گپے ہیں اور کشمیری چاہے اوریجنل کشمیری چاہے جو میں خود بناتی ہوں یہاں پہ تقریبا پانچ گھنٹے میں اس کو پکا کے اس کی ریسپی تیار کر کے اور اس کے علاوہ لوگیا چاہے لیں کشمیری اور باقی فریش جوسٹ سارے ہیں چاٹ ہوئی رہا ہے اچھا امرا میں نے آپ سے مینیو کا اسی لیے پوچھا ہے میں آپ سے یہی جانا چاہا تھا کہ جتنی آپ کے مینیو سے ہیں ان سب پر کتنی کاؤسٹ آتی ہے ظاہر ہے آپ کے ساتھ کچھ آپ کے ٹیم میمبرز بھی ہوں گے کچھ آپ کے ایسے ساتھ سٹاف کے لوگ بھی ہوں گے جو کچن میں کام بھی کرتے ہیں جا آپ بھی ان کے ساتھ کام کرتی ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائی گا کتنی لاغت آئی یہ دھابہ قائم کرنے میں آپ کو مشکلات کو آپ نے یقینی طور پر مجھے بتائی ہیں جو آپ نے مشکلات جھیلیں اس کے بعد یہ دھابہ قائم کیا یہ بنایا اور بہت بڑا آپ کا یہ فیصلہ تھا بہت بڑی انسپریشن ہے سب کے لیے لیکن میں سب سے پہلے یہاں پر آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ لاغت کتنی آئی ہے پورا دھابہ بنانے میں تاکہ جو دیگر خواتین چاہتی ہیں دھابہ بنانا ان کے لیے بھی ایک آسانی ہو جائے لاغت اس میں دھابہ سٹارٹ کرنا کوئی اتنا بڑا مطلب بہت بڑا بس یہ کہ دھم ہونا چاہیے تو اس میں میرا تقریبا دو لاکھ تک خرچہ آیا اس کا سارا کرنے میں اور میری جب سٹارٹ میں در آکے بیٹھیوں آپ یقین کریں کہ میری فیفٹین ہنڈرڈ سیل تھی اور میں اتنی خوش تھی مجھلک رہا تھا پتہ نہیں ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ ہے تو لگی رہی لگی رہی بطلب آتے ہیں کسٹمر ریپیٹ کسٹمر ہیں اور خوش بھی ہوں اپریشیٹ کر کے بھی جاتے ہیں الحمدللہ چلا آ رہی ہوں الحمدللہ آمرا میرا آپ سے سوال ہے جو تھوڑے در پہلی میں نے کیا تھا میں در آ دیتی ہوں کہ جب ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اس معاشرے میں اکیلے تو اس پر انگلیاں اور نظریں بہت اٹھتی ہیں اور ہاتھ ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں تو جب آپ کے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے اس طرح کا جو خود کے بھی اور آپ کی جیسی اور مائے بہن بیٹیاں جب آتی ہیں جو اس چیلنج سے گزر رہی ہوں یا تو ان کی ڈیواؤس ہو گئی ہوں یا ان کی وہ بیوہ ہو گئی ہوں یا خدا نخستہ یتیم ہو گئی ہوں تو اس وقت آپ ان کو کیا کہتی ہوں اور آپ کے سامنے کوئی حال ہی کوئی ایسی مثائل آئی جس کو دیکھ کر اور مائے بہن بیٹیاں حمد پکڑ سکیں جی آمرا جی جی بہت ساری ایسی تھی ایون کی جو ملتان والا کیسے یہ بندی بھی اس کی سپریشن ہوئی گئی ہے اور اس کے دو بچے ہیں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ملتان میں نہیں اس طرح کا نہیں ہو سکتا تم اسلام آباد میں بیٹھی میں نے کہا دیکھو جہاں پہ بھی بیٹھو جب تک تم ہمت نہیں کرو گی تم ایک سٹیپ نہیں لگاؤ گی تو پھر اس نے کہا کہ اچھا میں کرتی ہوں وہ کہتی تھی وہ نہیں کرتی تھی پھر میں اس کو پوش کرتی کہ تم کاری نہیں سکتی یہ میند والا کام ہے یہ صرف آمرا ہی کر سکتی ہے تو میں نے اس کو اتنا پوش کیا میں چاہا رہی تھی کہ وہ کرے اس کو تو ابھی اس نے ماشاءاللہ سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کی دو تین دن ہوئے اس کو سٹارٹ کی ہوئے لیکن ماشاءاللہ مطلب میرے لئے ایک سکسیسفل سٹوری ہے کہ ایک بندی نے مجھے دیکھ کے ڈابا لگا دیا تو میں تو چاہتی ہاں آئیں خواتین آئیں میں ان کی ہلپ کروں گی ایون کہ مجھے جانا پڑا ان کو بتانا پڑا تو میں مطلب جہاں بھی وہ کہیں آؤٹ آف ٹاؤن بھی ہیں تب بھی میں آمرا ملتان گئی ان کے پاس کیونکہ میرا مقصد ہی جی جی میں یہاں سے ملتان گئی ہوں وہاں جا کے اس کے ساتھ پوری ارینجمنٹ کی سب کچھ کیا کر کے اور میں پرسوں گئی تو آمرا اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیجئے کا جواب کے ساتھ جواب کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیجئے کا آمرا کہ اگر آپ کو دیکھئے اگر نہیں یقینا پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کی عورتوں فیلی میں زیادہ اس وقت فکر مند ہوں جن کو نہیں پتا کتنا کم سے کم بیسک کتنا آپ انویسٹ کر سکتے ہیں کتنا لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے لئے چھوٹا سا ایک ڈھابا آپ پریکٹیکلی کھڑا کر سکیں جی آپ بہت چھوٹی بیس ہزار کی اماؤنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ یہاں پر ایک فرائز کا ڈھابا لگا دیں فرائز بھی کیا خرچہ آتا ہے آپ نے ایک منھ آلو لے لیے بائیسو کے آلو آگے اور بائیسو کے ساتھ آپ کی یعنی کی ٹرپل آلو ایک ایسا آئٹم میں جس کے ساتھ آپ کی تقریباً سیونٹی پرسن بچت ہوتی ہے تو آپ ایک چھوٹی سیر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جو میں یہاں پر نوٹ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ایک موٹیویشن ہے ایک سٹیپ اٹھانا ہے جو آپ نے سٹیپ اٹھایا اور یہ قدم اٹھایا یہ سوچ کر کے چاہے معاشرہ جیسی مرضی باتیں کریں آپ نہیں رکیں گی اور آپ جو اپنا سٹارٹ اپ ہے جو اپنا بزنس ہے اس کو کامیاب بنا کر ہی چھوڑیں گے اور اس کے ساتھ ست آپ انسانیت کی خدمت بھی کر رہی ہیں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں موجود تھی ہم سے گفتگو کر رہی تھی اس حوالے سے سب کو بتا رہی تھی اور میرے خیال میں میں بہت سارے ایسی خواتین ہوں گی جو آج بہت انسپائر ہوئی ہوں گی آمرا سے بلکل ہے بہت زیادہ میں دیکھ کر ایکچولی ان کی ڈیٹیلز ہم ضرور لیں گے ضرور میں بھی پتا کروں گی اور آپ لوگ بھی دیکھئے گا کیسے سٹارٹ سکتے ہیں 20,000 کی چھوٹی سی رقم کے ساتھ آپ اپنا ایک چھوٹا سا بزنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں سٹارٹ اپ منی is only 20,000 پی کے آر روپیز